موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں میرے ساتھ ہے جہازیب اور حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پاکستان ریٹس تو کیسے آپ ساتھ ٹھیک ہیں آپ سب کو مرد و پیارہ اسلام اور آج ایک اور ویڈیو آپ کے لئے لے کے ہیں بلکہ ریویو لے کے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں دوستو نے کہا تھا کہ آپ کیونکہ پانچ پا اوڈیاں ہی تھا ٹھیک ہے آپ کا اور ایک اور زبردست قسم کی آپ نے جیت حاصل کی اور بڑا کمال کا مائچ امباتی رائیڈو نے جو نکال کر دیا بڑی کمال کی انہوں نے بیٹنگ کی تھی حالکہ ایک ٹائم بیسل آگ رہا تھا جیسے پوری ٹیم بہت جلد آؤٹ ہو جائے گی لیکن امباتی رائیڈو نے جو انہوں نے اس ٹائم پہ مشکل وقت میں جو ایننگڈے کے وہ کھیلے ہیں اپنے ٹیم کے لئے وہ لا جواب ایننگڈز تھی اور اس کی وجہ سے انہوں کو مین آل پہی میچ بھی ملا นائنٹین ہنڈز کی جو انہوں نے ایننگڈ کے لئے بڑی συاندار تھی اور اس این لیکن انہوں کی طیم جو بارے 52 نکچے ٹیم طوٹل میں کامیاب ہوئی حالکہ میں کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ سکور بہت تھوڑا ہے لیکن میں نے کہا تھا نہیں یار کنڈیشن بہت سخت ہے تو مجھے لگتا ہے سکور بلکل ٹھیک ہے کیونکہ شروع آدمی جو ہے نا بول بہت زیادہ ہل رہا تھا اس لیے تو اس حساب سے جو ہے نا امبتی رائیڈو نے تو کمال کر دیا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نیچے سے ہمارے پاس کون سے ہے جی شنکر بھائی ہے شنکر آل رونڈا ہے میرے حال میں آ رہے نا خاص طور پر جو ہردیک پانڈیا نے چھوٹی سی کیمیو انیس کے لیے نا بائیس بولو پہ پنتالیس رنگ کی اس نے جو ہے نا دو سو پچاس پانڈیا میں سب سے اہم رول پیش کی ہے تو جس ویسے جو ہے نا دو سو بامنس کا اچھا ٹارگٹ دیا ہے اور جواب میں جب مجھے لگ رہا تھا کہ جو ہے نا ٹکھر کا میچ ہوگا ٹھیک ہے اور شروعات میں ہی جو ہے نیوزی لینڈ کو جھٹکے لگے اچھے خاصے کیونکہ ہم نے پیچھے جو ہے نا ایک کسٹم کھیل رہے تھے پب جی تو اس کے اندر ہمیں دو سارے تھے نا تو ان کے ساتھ گفت شب ہو رہی تھی تو اس لیے آج سے ہمیں باتا لگ رہا تھا تو اس کے بعد جناب جی ان کی طرف سے صرف کین ویلیمسن اور جیمی نیشیم اور جن جیتم نے رزسٹ کیا تھوڑا بہت لیکن اس کے بعد جو ہے نا کوئی بھی اتنا اچھا کھا تھا پر فارم نہیں کر سکا اور تو پوری کی پوری ٹیم جو ہے جناب دو سو سولہ رنز پر سترہ رنز پر ٹیر ہو گئی ٹھیک ہے دو سترہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے نا حالکہ چھے آور باقی تھے ٹھیک ہے چھے آور باقی تھے چھے آور اگر مکمل کھیل لیتے تو وہ جیت سکتے تھے اگر ہوئی تھا کہ دیکھے جائے تو بیسکل ہم نے رنز پر کے حساب سے گھر لیتے کہ ہم نے رنز پر نہیں گرنے تھے اور یہ چیز میں نے نوٹ کیا ہے جو نیزیلینڈ ہو گئی انگلینڈ ہو گئی آسٹریلیا ہو گئی یہ اس چیز کو بہت نوٹ کرتے ہیں کہ دیکھے چلتے ہیں کہ رنز پر کبھی نہیں گنا چاہیے چاہے وکٹے گرتے ہیں تو گرنے تو ٹھیک ہے تو اس حساب سے تو بارہال پھر بھی بہت زبردست بولنگ کرائی انڈیا نے تو اس لئے حاصل جو ہے بڑا کمال کا میچ رہا ہے لاجواب اور زبردست ہم کی وکٹری فور ون سے آپ نے یہ سیریز جیتی مزے رہا ہے اور نیزیلینڈ کو نیزیلینڈ کے اندر ہرانا بہت مشکل کرتا ہوتا ہے جس طرح آپ نے یہ سیریز جیتی ہے کمال کی بارت ہے اور اس کے بعد ہی میچ ہوا ہمارا ٹی ٹونٹی ون ایٹی نائنگ رنز کا میں ٹارگٹ ملا سوہت افریقہ کی طرف سے اور خاص بات یہ تھی کہ اس میچ کی کہ لاسٹ اوبر میں انتیس رنز پڑ گئے ٹھیک ہے اس لاسٹ اوبر میں شنواری نے عثمان شنواری نے انتیس رنز کھائے اور وہ میچ لے کے ہمیں بیٹھ گیا اور اسے چار چھکے لگے ایک نو بول پہ بھی لگا فری اٹ پہ تو بھائی وہ اوبر جانہ میں بہت نقصان دے گئے اور اس کے بعد جب باری آئی ہماری تو اس میں بلکہ سکسٹی فائل پڑ گئے تھے ڈیوڈ ملر ٹھیک ہے پھر باری آتی ہے ہماری اور ہماری باری میں جناب اچھا غاز بابر آزم اور اس کے بعد جانہ سعجم ان کے فخر زمان ایک اچھا آغاز فرام کیا ٹھیک ہے حرمد چالیس پچاس کی پارٹنسپ لگی ہے اسٹارٹ میں اس کے بعد فخر آؤٹ ہو گئے اور ان کے ساتھ پھر بابر آزم کے ساتھ دیا حسین نے لبے بنا گئے بابر آزم بابر آزم نائٹی رنس کر گئے تو بابر آزم کے آؤٹ ہونے کے بعد جانہ بڑی اچھی اور بڑی کم مال ہی نہیں سکے رہے بابر آزم اور لگ رہا تھا یہاں پہ کہ میچ اب ہم آرام سے لے جائیں گی دونوں کی پاری کے ساتھ اور بابر آزم جب آؤٹ ہو ہے تو اس کے بعد نو دس کر آنڈر تھا ایزیلی ہم جا رہے تھے اور میچ ہاتھ میں تھا کنٹرول میں تھا لیکن آسف علی آئے آسف علی بھی آئے اور چلے گئے وہ بھی کچھ نہ کر سکے اور اس کے بعد بابر آزم حسین طلق نے کچھ لگتک تھوڑا سلو کھیل گئے ہیں حسین طلق اگر تھوڑا تیز کھیل جاتے تو شاید ہم کچھ کر لیتے ٹھیک ہے کیونکہ حالانکہ پچاس کو انہوں نے کیا ہے لیکن چالیس ایک بولوں پہ کیا ان کو تھوڑا تیز کھرنا چاہیے ہم اس کا ہم تیس پینتیس بولوں پہ پچاس کرتے پھر بھی تھا بہرحال ان کے آؤٹوں کے بعد پھر شویب ملک بھی آگئے تھے شویب ملک ان کے ساتھ رہے لیکن شویب ملک جو ہے چھے رنگ بھی بنا سکے ہیں اور میچ بین نہیں کر کے دے سکے ہمیں کوئی بات نہیں بارا سریز تو ہم لوس کر گئے ہیں دو زیرو سے لیکن اب آخری میچ ہے دیکھیں گے اس میں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ وائٹ واش ہوتے ہیں یا بچ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا کپتان نہیں ہے ہمارا کپتان ہوتا تو ہم شاید یہ سریز جی جاتے کیونکہ کپتان کی بڑی ایک تو لکھ ہے اس کی جب سے وہ کپتان بنائے ہم پاکستان کوئی سریز نہیں آرہا اور یہ پھر ہو گیا کہ جب سے وہ کپتان بنائے کوئی سریز نہیں آرہا اس کے بغیر ہم سریز ہار گئے لیکن وہ ہوتا ہے تو سریز نہیں آتے تی ٹونٹی کی تو بہرحال بھی وہ بچا ہوئے ابھی تک اس کے ساتھ ہم نے ایک یا دو میچ بھی آرہے ہیں ادر وائز میچ بیک تو بیک جیتے ہی آرہے تھے وارڈ نمبر وان بھی ہے وارڈ نمبر وان ابھی تک تو ہیں اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا جو دو میچ ہارنے کے بعد کیونکہ تی ٹونٹی میں تو رینکنگ ایسے چینج ہوتی ہے جیسے مسئلہ کوئی نہیں ہے جیسے بندہ روزانہ کپڑی چینج کرتا ہے اس طرح رینکنگ چینج ہوگیا ہے ہاں بس ایسی تھے یہ اوپر کیونکہ ہم جیت رہے ہیں اب ہار گئے ہیں سو گائز آپ کو مبارک ہو ٹھیک ہے دوست کہہ رہے تھے ایک کمیل سیلیکشن میں کہ بھائی آپ ہار گئے ہیں میں نے کہا ہاں اس کے پر بات کریں گے ہم ضرور بات کریں گے ہمیں جو ہرنے نقصان کس نے دیا ہے تو اس کے لئے ہم نے کہا کیونکہ آسے فلی نہیں چلے حسین تلر تھوڑا سلو کیل گئے اور شویم ملک ہمیں میچ مین کر گا نہیں دے سکتے سو کیپ وچنگ پاکستان ریعکس